موسیقی اے میرے مولا دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے دروازے کو بند کر دیا ہے صرف تیرا دروازہ کھلا ہے میری ایک التجا سن لے میری التجا یہ ہے کہ جس طرح تُو نے زمین اور آسمان کو اپنے قابو میں رکھا ہے اسی طرح میرے شیطان کو بھی اپنے قابو میں کر لے اتنی بڑی اللہ کی ولیہ اللہ سے کہہ رہی ہے جیسے زمین اور آسمان کو تُو نے روکا ہے شیطان کو میرے اوپر مسلط ہونے سے تُو اسے روک لے یہ حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ کا حال ہے اور یہ حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہہ اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی اللہ کو یاد کر کے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے آسو گرتے تھے اور زمین پر گھاس اگ جاتے تھے کتنا وہ رویا کرتی تھی حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ ایک مرتبہ کسی نے ان کو روسٹیڈ چکن بیجی بھنی ہوئی چکن ان کے سامنے آئی اس کو دیکھ رہی ہے ہاتھ میں اٹھا رہی اور رو رہی ہے دیکھ رہی ہے ہاتھ میں اٹھا کر رو رہی ہے کسی نے کہا رابیہ کھانا کھالو چکن تمہارے سامنے بھنی ہوئی گرم گرم چکنیں کھالو کہنے لگی یہ چکن تو رابیہ سے بھی اچھی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ تو یہ عزت کا معاملہ کیا گیا کہ پہلے زباہ کیا گیا زباہ کرنے کے بعد اسے آگ میں روست کیا گیا لیکن رابیہ کے عامال تو اتنے گندے ہیں اتنے گندے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ زندہ ہونے کی حالت میں ہی مجھے جہنم میں روست کر دے گا یہ اتنی بڑی اللہ والی ہے لیکن اتنا اللہ کا ڈر ہے اور یہی وہ تقویہ یہی وہ اللہ کا ڈر ہے کہ آج دنیا حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ کو یاد کرتی ہے ان کے تقویہ کو یاد کرتی ہے حالانکہ حضرت رابیہ کون تھی ایک باندی ایک کنیز جو اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی سوسائٹی میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن آج بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے ہم انہیں یاد نہیں کرتے ہیں لیکن حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہہ کا ذکر آتا ہے دل کہتا ہے اللہ ہماری ہر ماں بہن کو حضرت رابیہ کی طرح بنا دے کیا چیز تھی حضرت رابیہ کے پاس تقویہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف جس اللہ کے خوف کی وجہ سے حضرت رابیہ بصریہ رحمت اللہ علیہہ کو ہم یاد کرتی ہے